مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑی خوشکبری گرینڈ ریلیف پیکچ تیار وزیراعظم عمران خان کا حفیظ شیخ کی ناراضی مول لے کر عوام پر ایک سو ساٹھ عرب روپے کا بوچھ کم کرنے کا فیصلہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آٹھ تا پندرہ روپے فی لیٹر کمی کی تیاری گیس قیمتوں میں اٹھ سٹھ عرب اور بجلی بلوں میں اسی عرب روپے کا ریلیف دیا جائے گا وزیراعظم نے وزارت خزانہ کی مخالفت کے باوجود ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا گرینڈ ریلیف پیکچ کی حتمی منظوری آئندہ ہفتے دی جائے گی مسئلہ کشمیر تجارت اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے مودی حکومت سنجیدہ ہوتی تو مسئلہ کشمیر کب کا حل ہو چکا ہوتا وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو بولے پاکستان میں اس وقت بھی 27 لاکھ افغان مہاجرین مقیم ہیں پاکستان نے افغانستان میں قیام عمر کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی خوش قسمتی سے آج حالات درست سمت میں جا رہے ہیں پاکستان سیاحت کے لیے مثال ملک ہے سیاحت کے فروغ کے لیے 70 ممالکوں ائرپورٹ پر ویزا کی سہولت بھی دی گئی ہے نون لیک سے امیدیں لگانے والوں کے لیے وفاقی وزیف عواظ چودری کا بڑا پیغام ٹھویٹ کیا کہ سیاسی گروہوں کے لیے اطلاع ہے شریف فیملی صرف ایک معاملہ چاہتی ہے باقی ماندہ خاندان کو باہر جانے دیا جائے پاکستان کی سیاست سے ان کا دل بھر چکا ہے مریم اور حمزہ کے باہر جانے پر حکومت آج راضی ہو جائے یہ جوتے چھوڑ کر دور لگا دیں گے سپریم کورٹ میں خاجہ ورادران کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر جسٹس مقبول باقر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مستمیل بینچ چوبیس فروری کو سماعت کرے گا ریجسٹار سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانت قارش کر دی تھی ایمکیم رہنماوں کے خلاف تو مقدمات کی سماعت فاروق ستار کمر منصور شاہد پاشا اور دیگر ملزم کراچے کی عدالت میں پیش عدالت کی گواہ کو تیاری کر کے پیش ہونے کی ہدایت اس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی بلوکارہ میشا شفیق کے حد کے عزت دعوے پر سماعت روکنے کا تحریری حکم نامچاری ایڈیشنل سیشن جارج امجد علی شاہ نے بارہ صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ علی زفر کا دعویٰ پہلے ہی زیر سماعت ہے اسی نویت کے دعوے پر سماعت نہیں ہو سکتی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار آج مزفرگڑ کا دورہ کریں گے وزیرالہ چوک سربر شہید کو تحصیل کا درجہ دینے کا اعلان کریں گے تیب اردوان اسپتال توسیعی منصوبے کا بھی افتح کریں گے ادھر ترجمان نون لیک بری مورنگ زف کہتی ہے شہباز شریف کے منصوبوں پر اپنے نام کی تختیاں لگائی جا رہی ہیں دادو میں پینے کے ساف پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر کے عظلہ کے چار سو سے زائد دہات ساف پانی کی سہولت سے محروم دو سو سارٹ وارٹر سپلائی سکیمز میں ایک سو نوے نکارہ پڑی ہیں شہری جہوروں سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں سندھ میں مافیا درختوں کا صفایہ کرنے میں مصروف جنگلات اجھاڑنے کے بعد اہم ساراہوں کو بھی ویران کرنا شروع کر دیا لڑکانہ میں سڑکوں پر لگے درخت کاٹے جا رہے ہیں گندم کی کٹائی سر پر ان پہنچی مہنگائی نے ذریعی آلات کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیئے تریشر سمیت دیگر ذریعی آلات کی قیمتوں میں دوگنا اضافہ ہونے پر کسان پریشان وارکشوپ مالکان اور کاریگر بھی کام تھپ ہونے پر مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں پی ایس سل میں دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں آج کوٹر گلیڈیئیٹرز اور پشاور ظلمی میں جوڑ پڑے گا دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان لاہور میں آمنے سامنے ہوں گے گزشتہ روز ملتان سلطان سے لاہور کلندرز کو اور کراچی کینگز نے پشاور ظلمی کو ہرایا ہیڈلائنز اپنے جانی آغاز میں بڑی خبر شامل کریں گے وزیراعظم عمران خان کا عوام کے لیے گرانڈ ریلیف پاکیج تیار مہنگائی کے سطح عوام پر ایک سو ساٹھ عرب روپے کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آٹھ سے پندرہ روپے تک فی لیٹر کمی کی تیاری کی گئی ہے گیس ٹیریف کی مد میں آٹھ سٹھ عرب روپے ریلیف دینے کی تیاری کی گئی ہے بجلی ٹیریف میں بھی اسی عرب روپے کا ریلیف دینے کی تیاری کر لی گئی ہے بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سحیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل اقبال بھٹی بتائیے گا عوام کو ریلیف کب تک ملنے کا امکان ہے جی دیکھئے گدشتہ ڈیٹھ سال سے ملک میں جاری مہنگائی کے باعث عوام بے حال ہو چکے ہیں معاشی سرگرمیاں اور کاروباری بھوا کے انتہائی محدود ہو چکے ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ وزیراعظم عمران خان ہے چونکہ وہ کوئی بڑا اقدام اس وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے جو کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے اور اس کے ساتھ وزارت خزارہ جو ٹائٹ پالیسی رکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ اور اس کے ساتھ پرائیم میسٹر بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان تھے اب اس کے ساری صورتحال سے نبتنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے ایک گرینڈ ریلیف پیکج تیار کروا لی ہے جس کے نتیجے میں ملک بھر کے عوام کو آئندہ ہفتے سے حتمی منظوری کے بعد ایک سو ساٹھ ہر روپے کا گرینڈ ریلیف پیکج ملنے جا رہا ہے جو ہم نے مختلف حکام سے بات کی وزیراعظم ہاؤس کے علا حکام سے بات کی وزارت خزانہ وزارت تاوانائی اور ایف بی آر کے حکام سے بات کی گرچہ کی وزیراعظم کی جو موجودہ معاشی ٹیم ہیں بالخصوص مشیر خزانہ وہ اس بات سے قطن خوش نہیں ہیں کافی خائف ہیں کہ جو پیکی تیار کیا گیا ہے لیکن پرائیم میسٹر نے سب سے پہلا کام کیا چونکہ وہ دو اس کے ابجیکٹیویں ہیں وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے افرات زر کو نیچے لانا ہے تاکہ سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ کم ہو اور کاروباری سرگرمیوں کو مواقع ملے بے روزگاری میں کمی ہو نئے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے اس مقصد کے لیے پرائیم میسٹر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 27 روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل مداروں کے تحفظات ہوں گے یہ ممکن نہیں ہے تو الٹی میٹلی 8 سے پندر روپے فی لیٹر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت وزیراعظم عمران خان ہر صورت کم کروانا چاہتے ہیں ورکنگ ہو چکی ہے تین پرپوزل حتمی تیار ہیں آئندہ ہفتے ان کی منظوری کے بعد یہ خوشخبری عوام تک پہن جائے گی دوسرا معاملہ یہ خوشخبری عوام تک پہن جائے گی سویل اقبال بھٹی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ویل پلیڈ ڈیرن سیمی پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی 23 مارچ کو پاکستانی ہو جائیں گے ڈیرن سیمی کو عظیم سیولین اوارڈ اور اعزازی شہریت دی جائے گی پی سی بی نے ٹویٹ کر کے بات کی تصدیق کر دی اور یہ بھی کہا کہ ڈیرن سیمی کو صدر مملکت عارف علوی 23 مارچ کو اعزازات سے نوازیں گے ڈیرن سیمی کو اعزازات پاکستان کرکٹ کے لیے خدمات کے اطراف میں دیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں عثمان بڑھ سے عثمان بتائیے گا پاکستانی سے محبت کا انام مل گیا ڈیرن سیمی کو جی بالکل ڈیرن سیمی پشاور ظلمی سے تعلق ہے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ کے جو سیزن 5 ہوا اس میں بھی سب سے پہلے ڈیرن سیمی پاکستان میں آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے آکا اس پار کا ثبوت دیا پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا جس کے بنا پر فاکستان نے فیصلت کیا ان کو اعزازی شہریت بھی فیصلت کیا 23 مارچ جسے قریب ہوتے ہیں جس میں پاکستان سے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں جو قدمات سے انجام دیتے ہیں ان کو ایوارڈ دی جاتا ہے سیولین ایوارڈ دی جاتا ہے جس میں اس بار ڈیرن سیمی کا نام بھی شامل کی گیا اور جو کے ستر آریف الوی ڈیرن سیمی کو یہ ایوارڈ دے نوازیں گے جی جی کہہ اسمان یہ کہیے گا ڈیرن سیمی ویسے تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں پاکستان کا کلچر ہو پاکستان کے کھانے ہو اب پاکستانی بننے پر ڈیرن سیمی کتنے خوش ہیں جی ٹھیک ہے عثمان بہت سکری آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیراعظم اور سیاستدانوں پر آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جانا کہ کئی نمائی شخصیات نے آفشور کمپنیوں کے ذریعے غیر ملکی جائدادیں چپائیں موجودہ وزیراعظم بھی ان نمائی شخصیات میں شامل ہیں اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائیدہ عمران وسیم سے عمران وسیم مزید کہن کے شاپات کیے گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ان کے جواب میں جبکل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو اپنا جواب ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا اور اس جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ نمائیدہ جو سیاستدان ہیں ان کے جانب سے جو ہے وہ آفشور کمپنیاں بنا کر جو غیر ملکی جائدادیں ہیں انہیں چھپایا گیا ہے اور ان نمائید شخصیات میں ہمارے وزیر آزم عمران خان بھی جو ہے وہ شامل ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ اور بچوں نے برطانیہ کی جائدادوں کو آفشور کمپنیوں کے ذریعے کبھی نہیں چھپایا نہ ہی یہ جائدادیں آفشور کمپنیوں کے ذریعے جو ہے وہ خریدی گئی تھی پہلے دن سے یہ جائدادیں جو ہے برطانیہ کی اہلیہ اور ان کے بچوں نے اپنے نام پر خریدی ہیں جبکہ اس جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا سجاد ریکبری یونٹ جنہوں نے اس سارے معاملے کے حوالے سے جو ریفرنس پیار ہوا تھا اس کے ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے تھے وہ ایک غیر قانونی باڈی ہے اس کا کسی پاکستان کے قانون میں وفاقی حکومت کے رولز میں اور سرکاری گزت میں کسی قسم کا ذکر نہیں ہے وزیر آزم نے خود اپنی اہلیہ اور بچوں کے احساسے ظاہر نہیں کر رکھے صحیح بہت شکریہ عمران وسیم آگاہ کرنے کے لیے